مبارک بات پیش کرتا ہوں کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن کے جملہ منتظمین کو کہ جنہوں نے یہ پریٹ فارم ہمیں مہیا کیا اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ لوگ پاکستان میں بڑے بڑے قداور لوگ رہے جنہوں نے جن کے پاس تجربہ بھی تھا مشاہدہ بھی تھا بہت سارا فن تھا لیکن کوئی ایسا پریٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر دنیا سے جلے گئے تو کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ کہ جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ لوگوں کو بلائے جائے ان کی سٹوریز ان کے تجربات ایک اگلی نسل تک آنے والوں تک وہاں منتقل کر سکے تو میں بڑے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن اور خاص طور پر اپنے برادر میرے لئے ایک منٹور اور بڑے عدب کے ساتھ میں جن کا بڑا احترام کرتا ہوں محترم قبلہ سید کاسیم علی شاہ صاحب زیدہ مجدبو کا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں بلکتہ آرہا ہے میرے نام جی محمد تسلیم رضا ہے میں سی ای او ہوں ایف ایم فوڈز کا کراچی بیس کمپنی ہے یہ اسٹوری کچھ یوں ہے کہ چھ سات سال کی میری عمر تھی ایک غریب گھرانے سے تعلق ہے ہمارے علاقے میں جب میں نے آگ کھولی میں نے شعور تھوڑا سا سنے شعور کو پہنچا چھ سات سال کی عمر تھی تو ہمارے علاقے میں کالین کے کارخانے تھے وہاں کالین کالین سمجھتے ہیں آپ جو کالین ملتے تو ہر مہینے ایک سیڑ سا باتے گاڑی پر اور وہ آ کر ان کے کانٹیکٹرز تھے وہاں جو مختلف جگہوں پر کام ہو رہا ہوتا تھا لیبر وہ آ کر وہ اپنے ہاتھ سے ہر مہینے سیڑنی دیتے بڑی خوبصورت سی گاڑی سے اترتے ایک ان کا پیئے تھا جو سات میں آتا اور وہ جب اندر جاتے کارخانے میں تو جا کر وہ میں یہ دیکھتا سارے بچے ہم مولے کے جمع ہو جاتے تو گیٹ کھلا ہوا ہوتا ہم بچے تھے تو کوئی ہمیں روپتا نہیں تھا تو وہ سب کو تقسیم کرتے پیسے اور چلے جاتے تو جب وہ چلے جاتے تو مجھے ان کا یہ انداز بڑا بھلا لگتا تو جب وہ چلے جاتے تو میں بچوں کو جمع کرتا ایک ہونچی سی جگہ پر بیٹھ کر میں ان سے کہتا کہ کاغس کے اخبار کو پھاڑ کر اور اس طرح نوٹ بنا کر میں ان سے کہتا کہ میں سیٹ ہوں اور یہ میں تمہیں ڈسٹیگلوٹ کر رہا ہوں تو ہر مہینے کا یہی طریقہ ہوتا دو چار دفعہ تو بچوں نے پرداشت کیا وہ میرے ہی ہم اومرتے کہنا لگے تم کون سے سیٹ ہو بھائی اور یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے تم کوئی سیٹ ویٹ نہیں ہو اور نہ تم کوئی سیٹ بن سکتے ہو اس وقت میرے موہ سے یہ جملہ آدھا ہوا کہ انشاءاللہ ایک دن میں سیٹ بنوں گا اور تم یہ بات دیکھنا بچپن کی بات تھی آئی گئی ہو گئی دن گزرتے رہے میں بڑا ہوا پھر بزنس شروع کیا ایک دن اسی علاقے میں میرے دوست کی شادی تھی اس کا فون آیا بچپن کا دوست تھا میں گیا تو ایک اچھی سی گاڑی بھی تھی اسی طرح پی اے ڈرائیول پوٹوکول کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جب میں اس مقام پر جا کر اترا تو مجھے وہ بچپن کا واقعہ یاد آیا آپ یقین کریں کہ وہ جو کیفیت تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا وہ عشق تھے کہ تھم نہیں رہتے قریبی مسجد تھی جہاں میں گیا اور دو رکت جا کر میں نے نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے وہ بچپن کی سوچ اور اس خواب کو مکمل کرنے کی توفیق دی تو جتنا جیسا آپ سوچتے ہیں آپ جس طرح کا خواب دیکھتے ہیں ویسا آپ کو اس کا سمر ملتا ہے ہم جتنا بڑا سوچتے ہیں ہمیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جب ہم سوچیں گے بہت چھوٹا سا تو ملے گا بھی اسی حساب سے تو لوگ میں عموماً دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان وہ جوب کے لیے کوشہ رہتے ہیں آپ یقین کریں اگر اس کو اس طرح ہم سوچ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نوکری لینے والا نہیں نوکریوں باٹنے والا بنا دے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوکریوں باٹنے والا بنا دے گا صرف جذبے کی بات ہے میری عمر تھی پندرہ سال گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے تو میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جوب شروع کی لیکن ظاہر ہے اتنی ایج میں کوئی اچھی جوب نہیں ملتی لیکن مختلف کام سیکھتا رہا اٹھارہ سال کی عمر میں مجھے پہلی نوکری ملی چھے سال میں نے جوب کی لیکن چھے سال جوب کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا قدرت نے مجھے جوب کے لیے نہیں بنایا مجھے اپنا بزنس کرنا ہے بچپن سے ایک ذہن میں تھا کہ مجھے بزنس کرنا ہے لیکن بزنس کیسے کرتے ہیں تو جوب ملی جوب شروع کر دی چھے سال جوب کرنے کے بعد کافی اس ادارے سے میری لنوں بھی ہوئی اور جوب کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم جو ہے وہ چھوٹے موڑے کام بھی کرتا تھا تو یہ جو کام میں نے سنیکس کا شروع کیا تو میں جوب کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دے رہا تھا چھے سال کے بعد اب جب بزنس کرنے کا ارادہ کیا جوب چھوڑ چکا تھا میں تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں کوئی جگہ لیتا اور وہاں کوئی بزنس شروع کرتا تو ہمارے کراچی میں جو میرا گھر تھا وہ ایک سو بیس گز کا گھر تھا یہاں غالباً اسے پانچ مرلے کہتے ہیں چار پانچ مرلے تو اس کی چھت خالی پڑی ہوئی تھی وہاں ہم نے یہ کام شروع کرنے کا پیسلہ کیا ذہن بنا تو چھت کے اوپر ایک کامرہ تھا وہی سے میں نے ہوم بیس یہ کام سٹارٹ کیا کچھ ہی دنوں کے بعد شروع میں کچھ پرابلمز آئیں لیکن اس کے بعد کام چل پڑا تو ہم نے فوری طور پر رینڈ پر ایک دو سو گز کا دس مرلے کا ایک جگہ لی اور وہاں ٹینڈ پر شفٹ ہو گئے دو سو سے پانچ سو پانچ سو سے ہزار ہزار سے دو ہزار دو ہزار سے ایکڑ ایکڑ سے دو ایکڑ اور یہ ایک کارخانے سے گھر کی چھت سے ایک کام سٹارٹ ہوا جو ایک کارخانہ تھا اس سے ایک کمبنی بنی اس سے انڈسٹری بنی اور ابھی الحمدللہ انڈسٹریز میں یہ سفر جاری ہے تو یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے کہ جاری وہ ساری ہے اس وقت الحمدللہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اس نیکس ایسوسییشن کا میں خود ریزیڈنٹ بھی ہوں اور ایف ایم فوٹس کا میں سی ای او بھی ہوں تو میرے حساب سے آپ خواب دیکھیں پاکستان میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بزنس کریں اور لوگوں کو جابز زیادہ سے زیادہ جابز ہم دیں تو یہ ایک مقتصر سی سٹوری تھی جاب تو میری ایک ایجوکیشن کا ادارہ تھا جہاں پہ میں نے جاب کی اس سے میرے بزنس کا کوئی لینک نہیں تھا بزاہد مگر خوش قسمتی سے وہ جاب کرنے سے مجھے سیکھنے کا ایک موقع ملا لوگوں کو سمجھنے کا ایک موقع ملا لوگوں سے کام لینے کا ایک پجربہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے بزنس کا چونکہ ایک ذہن بچپن سے تھا کہ مجھے بزنس کرنا ہے تو پارٹ ٹائم میں ایک جگہ پر یہ کام بھی سیکھتا تھا ایک ادارے سے جہاں پہ یہ کام ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا ان کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا کچھ نہ کچھ مجھے ارننگ بھی ہو جاتے تھا بعد میں میں نے کہا کہ میں یہی کام سٹارٹ کروں گا سو پھر میں اس پر آ گیا لیکن سب سے مہن چیز تو پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ ہر نئے کام کرنے والے کو یہ مسئلہ دل پیش آتا ہے سو مجھے بھی تھا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے بہت یعنی چھ سال جوب کر کے کچھ سیونگ کی ہوئی تھی اور اس سے اس کام کو سٹارٹ کرنے میں مدد بھی نہیں مگر چونکہ اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ ہم کسی جگہ پر کوئی رینٹ پر بڑی جگہ لے کر یہ کام شروع کرتے سو اس کو گھر سے ہی سٹارٹ کیا وہ تجربہ آہستہ آہستہ اور کبھی بھی کوئی بزنس کریں تو پوشش کریں کہ اس بزنس کے لیے تھوڑا سا تجربہ حاصل کر لیں اگر آپ کو اس کے لیے جوب کرنی پڑے یعنی جو بھی آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پوشش کریں چھ مہینے سال آپ جا کر وہاں مطلب اگر جوب کر لیں اس ادارے میں تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ کی لرننگ ہوگی آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد سٹارٹ کریں مطلب بہت چھوٹے پیمانے سے میں یہاں سے اگر چھلان لگاؤں گا تو مجھے تکلیف اگر گر بھی گیا پاؤں سلپ بھی ہوا تو اتنی چھوٹ نہیں لگے گی بنیس پر جس کے کہ میں چھت سے چھلان لگاؤں گا بہت اچھا سوال ہے چھوٹے ہم تھے پانچ ہمیں ہم تھے اور یہ ہوم بیس کام تھا لوگ گھروں میں سنیکس بناتے تھے باقاعدہ کوئی انڈسٹری نہیں تھی آج الحمدللہ تقریباً ڈیڑھ ہزار کے قریب پاکستان میں سنیکس کے چھوٹے بڑے کارخانے اور کمپنیز کھاں کر رہی ہیں تو اس وقت یہ صرف لوگ گھروں میں جس کو ہم پاپڑ کہتے ہیں وہ لوگ گھروں میں مطلب بنا کر تیار کرتے تھے باقاعدہ کوئی انڈسٹری نہیں تھی تو اس وقت اس میں ہمیں لگا کہ بڑا پوٹنچل ہے اور اس کام کو اگر ہم پیکنگ میں لے کر آئیں ایک اسٹائل میں لے کر آئیں تو اس کی مارکیٹ بہت اچھی بنے گی سو وہ آئیڈیا بڑا کلک ہوئی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی نیڈ ہے اور بنانے والے کم ہیں اور کمپٹیشن بہت کم ہیں تو کوشش کریں کہ کسی نئے فیلڈ میں آئیں جس میں کمپٹیشن کم ہے اب جیسے مثال کے طور پر اب اس وقت اگر بارہ سو پندرہ سو کمپنیز کام کر رہی ہیں اب اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے بہت زیادہ جگہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے ہیں اب اتنی آسانی سے کوئی گراؤنٹ اسے دے گا نہیں لیکن اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کام ایسا کہ جس میں کم لوگ ہیں تو وہ بڑی بہت آسانی جگہ وہ بنا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ میں اگر آج اگر سوچوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ آج کے دور میں ایسا کیا کام ہے جو مجھے کرنا چاہے گا میں اس نیکس میں کیونکہ اگر میرے پاس وسائل ہی کم ہیں میں بہت اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کام دیکھوں مثال کے دور پر آج آئی ٹی کا دور ہے اب ای مارکٹنگ دنیا بھر میں مطلب بڑھتی جا رہی ہے دن پر تو آپ کو اگر آپ آئی ٹی سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں اور مارکٹنگ کا بھی آپ کو تجربہ ہے تو ای مارکٹنگ میں بڑے مواقع ہیں اسی طرح آج کے دور میں ایک اور بزنس بہت جو ہے وہ فیمس ہو رہا ہے وہ ہے موبائل فوڈ بزنس اگر آپ مثال کے طور پر جس طرح پنجاب فوڈ آتھارٹی یہاں سختی کر رہی ہے اور لوگ ہائی جین فوڈ کی تلاش میں ہیں اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں ساف سترا ہیلتی فوڈ انہیں چاہیے تو اس کے لیے ہم موبائل فوڈ بنا سکتے ہیں یعنی ایک موبائل ایک گاڑی تیار کرنی ہے وہ چاہے آپ اتنی زیادہ کاؤسٹ اس پہ نہیں آئی کہ دو چار لاکھ روپے میں وہ تیار ہو رہے گی تو وہ آئیڈیا لے کرنا اس کو ایک برینڈ بنائیں مثال کے طور پر حافظ جوس والا ہے اب وہ ایک روایتی طریقے سے جو ہے وہ لیکن ایک سیکسس فل سٹوری ہے گلاس کے ساتھ وہ گلاسی فری والا جو معاملہ ہے لیکن اس کے مقابلے پہ اگر آپ آپ ایک گرینو کو دیکھیں گرینو آپ میں سے کسی نے دیکھا آپ سرچ کیجئے گا گرینو بھی ایک مطلب اس کو ضرور سرچ کیجئے گا کراچی میں ایک چند لڑکوں نے مل کر یہ گرینو کے نام سے جوس کی شاک کھولی اور اس کی آوکلیٹ بناتے چلی گئے اور بہت اب میرے خیال میں لاہور میں بھی شاید سٹارٹ ہو گیا ہے بڑے مالز میں میرے علمیں تو ہے لیکن مجھے کنفرم لیں تو اسے دیکھئے گا اسی طرح آپ اگر کوئی موبائل جوس بناتے ہیں اور اس میں ایک اچھی برینڈنگ کرتے ہیں اور ایک نام رکھتے ہیں سیزنل پروپ سے ہی کیوں نہ آپ جوس تیار کریں یا آپ کوئی کھانے کا موبائل پوڈ بناتے ہیں دنیا بھر میں موبائل پوڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے لوگ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جانے سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں موبائل پوڈ سے اپنا کھانا لیں اور آفیس ٹائمنگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی بڑے ہوتل پہ جا کے بیٹھیں تو یہ بزنس سیکسسفل ہو سکتا ہے ای بزنس میں بہت جگہ ہے تو آج کے دور کے حساب سے آپ کا جس کام میں بھی تجربہ ہے اس کام کو آپ کرنے کی کوشش کریں ورکرز کے بغیر تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ساری زندگی مخلص لوگ تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں انہیں ساری زندگی مخلص لوگ نہیں ملتے لیکن جو خود مخلص ہوتا ہے اس کے گرد جو ہے دوستوں کا ایک حجوم رہتا ہے مخلص لوگوں میں تو آج بھی الحمدللہ میرے پاس اٹھارہ سال انیس سال پہلے کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی میرے ادارے میں کام کر رہے ہیں ورنہ اتنا لمبا سفر بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی تائے کریں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق آپ کام لیں اور سب سے بڑی چیز ہے آپ کا آخلاں آپ کا کردار آپ کا بیہیوئر اپنے چھوٹوں سے اپنے ماں دہتوں سے اللہ تعالی نے اگر آپ کے آپ کو حاکم بنایا ہے کچھ لوگوں پر تو ان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا دوسری بات جب آپ ترقی کر رہے ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا ماں دہت بھی ترقی کریں ون ون والی پولیسی ہوگی تو بہت لانگ ٹرم چلے گی وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک سیڑ صاحب نے گاڑی لے نہیں تو ملازیب نے دیکھا کہ سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی زبردست گاڑی لی کہہ لے گا اچھا پسند آئی اس سال اگر تم نے محنت دل سے محنت کی تو کہا جی سر پھر کیا ہوگا اور تم نے پورے سال کوئی چھٹی نہیں کی جی سر پھر کیا ہوگا اور اگر تم نے سیل کا ٹارگیٹ پورا کیا جی سر پھر کیا ہوگا کہا پھر میں اگلے سال اور نئی گاڑی لے لوں گا تو اگر یہ والا پیہیوئر ہوگا تو پھر ظاہر مات ہے اتنی دیر رکھتے نہیں تو ان کا بھی بھلا کریں جب آپ جس کوئے سے لوگ پانی لیتے رہتے ہیں اس میں اللہ تعالی اور پانی اس میں جہاں لوگ پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں کائی جم جاتی ہے وہاں جوھڑ بن جاتا ہے وہ بدبودار کما ہو جاتا ہے تو بانٹنے سے مال کم بھی نہیں ہوتا اور خاص صور پہ ان کا حق زیادہ ہے کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں شروع میں تو جی سب کچھ ہی خود ہی کیا تھا جھاڑو بھی خود ہی لگایا تھا اور پیکنگ بھی خود کی سپلائی بھی خود کی صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارے کام کا آغاز ہوتا تھا اور گاڑی لوڈ کر کے مارکٹ جانا سب کچھ کرنا چونکہ کراچی میں ہم تھے تو کراچی کے علاوہ میں انٹریئر سندھ میں بولوچستان آپ کو حیرت ہوگی میں جو ٹور کرتا تھا بعد میں شروع میں تو میں صرف کراچی میں رہا پھر کراچی سے ہمارا کام سٹارٹ ہوتا تھا میں ٹور کرتا تھا وزیٹ کرتا تھا تو کراچی سے حب حب سے وندر وندر سے خوزدار خوزدار سے کوئٹا کوئٹا سے پشین پشین سے لورالائی قلعہ عبداللہ قلعہ سحف اللہ ڈی جی خان ڈی جی خان سے جو ہے وہ راجنپور راجنپور سے کشمور کشمور سے جو ہے شکارپور شکارپور سے جیکماباد جیکماباد سے دادو دادو سے ہیدر آباد ہیدر آباد سے کراچی میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ سر ہم نے مارکیٹنگ میں ایم اے کیا ہوگا ہے تو آپ ہمیں کنٹری ہیڈ لگا دیں میں کہتا ہم اچھا صرف یہ بتاؤ کہ کنٹری ہیڈ تو میں آپ کو لگاؤں یہ بتاؤ کہ جیوانی کہاں پر ہے لورالائی جھڑوں کہاں پر ہے وہ ادھر وزر دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ شہر کہاں پر ہے کس صبح کے اندر تو آپ جتنا گراؤن پر پریکٹیکل ہوں گے اتنا آپ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی اور کام سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے ان کے لئے تانیاں ہو جائے درم میں واقع ہی وہ بات کی جو ہر جوب کرنے والا سوچتا ہے کہ یار اچھی خاصی نوکری یہ گاڑی ملی ہوئی ہے اور مطلب بونس بھی سال کا مل جاتا ہے مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے نائن ٹو فائی اس کے بعد کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ رسک لینا جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں جتنا زیادہ رسک اتنا بڑا رسک ٹھیک ہے اور وہ جو کس کھاتا ہے وہی رس کھاتا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر چھ مہینے سال کا بھی آپ کے پاس سیونگ ہے نا اور آپ کا کچن چل سکتا ہے تو آپ کو بزنس سٹارٹ کر لینا چاہئے اور شروع میں ظاہر ہے ہمیں بھی بہت پروپلمز آئیں ایسا نہیں ہیں کہ پروپلمز نہیں آئیں بہت آئیں میں کہتا ہوں جو آپ بیچ بوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے پھر اس کمپل سے ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے اس پودے سے ایک درخت بنتا ہے درخت سے وہ پھر جب درخت پڑا ہوتا ہے پھر وہ اس کو آپ دیکھ بھال کرتے رہیں تو پھر وہ پھل دینا شروع کرتا ہے پھر کہیں جا کہ وہ ایک باگ بنتا ہے تو ایک لیکن اس میں مزہ یہ ہے کہ اگر آپ جوب کرتے رہتے ہیں تو دس پندرہ سال جب آپ کے اندر جو طاقت کا ٹائم ہوتا ہے وہ ادارہ وہ ساری چیزیں آپ سے لے لیتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کسی کام کے نہیں رہتے تو انہیں ایک نیا بلٹ چاہیے ہوتا ہے آپ وہیں زیرو پہ آکے کھڑے ہو گئے اور جوب کر کر کے چالیس پینتالیس سال کے بعد آپ کے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بزنس کریں پھر یا تو سیوینگ آپ کسی بینک میں رکھتے ہیں وہاں سے پروفٹ لیتے رہتے ہیں یا آپ کو اس ٹام کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو جو کرنا ہے سو ابھی کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ کاروبار کرنے کے لیے تین باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں میرے بچے بیٹھے ہیں میری بہنیں بیٹھیں تین باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے یہ یاد رکھئے گا کہ پہلی چیز آپ کی سوچ پہلی چیز کیا ہے سوچ آپ کی تھوٹ جتنی اچھی ہوگی پوزیٹیو سوچیں گے اور کوشش کریں گے آغاز کریں گے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَاد کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں آپ کی نیت کتنی خالص ہے میں نے بڑے بڑے قابل لوگوں کو زندگی میں ناکام دیکھا کیوں کیونکہ وہ نیگیٹیو انرجی کا جو ہے وہ چلتا پھرتا پی ایم ٹی بنے ہوئے ہوتے ہیں جب دیکھو وہ ان کے موں سے جو ہے وہ نیگیٹیو بات نکل لی ہوتے ہیں ایک میرے جاننے والے تھے ہیں بن کے وہ اپنے فن میں کمال لگتے تھے یعنی اتنے سکل تھے ان کے ٹیکنیکل کہ وہ اپنے فن میں کمال تھے لیکن زندگی میں انتہائی ناکام دیکھا پوچھیں کیوں پوچھیں کیوں ایک چھوٹا سا واقعہ سناوں گا ان کے متعلق ایک مرتبہ میں انہیں لے کر ایک پلانٹ ویزٹ کرانا تھا کیونکہ وہ ٹیکنیکل بڑے زبردر ساتھ لیکن زندگی میں ناکام اور میں اکثر سوچتا تھا کہ یا اللہ کیا معاملہ ہی ہے کہ یہ شخص اتنی صلاحیتوں کا مالک ہے اور پھر بھی ناکام مجھے سمجھ نہیں آتے ایک دن وہ ایک پلانٹ ویزٹ کرنا تھا وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہم دونوں گئے تو پلانٹ ویزٹ کر کے ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مکان بنگنا تھا ایک بینگلو تیار ہو گا میں نے گاڑی روکی اور میں نے اترا اور میں نے دیکھا اس گھر کو وہ بھی میرے ساتھ آکے کھڑا ہو گیا میں نے دیکھا بڑا شامدار گھر کتنے دل سے اس نے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اسے برتنا نصیب کرے شاندار کمال کر دیا اس نے پتہ اس شخص نے کیا کہا اس نے کہا سر یہ سب دو نمبر کی کمائی یہ سب حرام کا مال ہے آپ کو نہیں پتا یہ بڑے گھروں میں نے کہا اللہ کے بندے اس دن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ شخص زندگی میں ناکام کیوں ہے یعنی کیا یہ ذہن ہے ہمارا کہ حلال کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی اس کا مطلب تو یہ ہوا بظاہر کہ کیا حلال کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی جب یہ سوچ ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو بھی بنا ہے حرام کی کمائی سے بنا ہے یہ سوچ ہوگی تم کیسے ترقی کریں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی سوچ دوسری چیز وہ ہے آپ کا یقین بلیو آپ کو بلیو ہونا چاہیے کامیابی کرو یعنی جب آپ اترے میدان میں تو کشتیاں جلا کر آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ملے تو دوسری چیز کیا ہے پہلی چیز کیا ہے دوسری چیز کیا ہے یقین ایک میں سٹارٹنگ کی بات بتا رہا ہوں جب مجھے کوئی ایف ایم فوڈز کو کوئی پہچانتا نہیں تھا تو میں ریپر مجھے پرنٹ کروانا تھا تو میں ایک کمپنی میں گیا وہ میں نے دروازہ دستک دینو کیا کہ ان کا چوکیدار پا رہا ہے کہ نہیں جی سر بولیں میں نے کہا مجھے ریپر پرنٹ کروانا ہے صاحب سے میٹنگ میری کروا دیں تو وہ کہلیں گے آپ کا نام کیا میں نے نام بتایا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا کہہ رہے ہیں صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کتنا ریپر پرنٹ کرانا ہے تو میں نے کہا یہی کوئی سو دو سو کیجی تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا اس نے کہا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سو دو سو کیلو ریپر پرنٹ نہیں کرتے ہیں لہٰذا آپ کلیں اور چلے جائیں ہم آل سیل کا کام کر دے میں نے کہا یار وہ صاحب سے میٹنگ ہی کرا دوں میں نے کہا نہیں آپ جائیں خیر میں چلا گیا اب دوسری جگہ پہنچا تو میں نے کہا یار اگر میں نے ان کو بھی یہی بولا تو یہ بھی بھگا دیں گے مجھے تو میں وہاں میں نے کہا بھے جی ایف ایم پوچھ سے آیا ہوں اور مجھے ریپر پرنٹ کروانا ہے صاحب سے میٹنگ کروانا ہے تو خیر انہوں نے بولا لیا اندر میٹنگ بات چیز ہوئی تو خوش سے انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کتنا ریپر پرنٹ کرانا ہے تو میں نے کہا یہی کوئی سر ابھی سٹارٹنگ ہے کوئی سو دوسو کلو ریپر پرنٹ ہو جائے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس کہنا نے کہا یار ہم لوگ کرتے نہیں ہیں سو دوسو کے جی کام لیکن تمہارا چہرہ دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ کام کر لیا جائے میں نے کہا سر یہ مجھے میرے پر احسان ہو گا اور میں کبھی نہیں بھولوں گا اس بات کو کہنا نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں سٹارٹ کام سٹارٹ ہو گیا میں نے آفیس لے لیا میرے پاس بھی چوکیدار گارڈ چیزیں سب ہو گئی فیکٹری بن گئی تھوڑا سا نام بنا تو ایک دن میں اپنے آفیس میں بیٹھا واہوں میرے دروازے پہ ایک شخص صاحب آئے اور انہوں نے اپنا ویزیٹنگ کارڈ مجھے بھیجا کہ صاحب سے کہیں کہ ہم ریپر پرنٹ کرتے ہیں ان سے کہیں کہ جی ہم کوئی میٹنگ کر لیں ہم سے میں یقین کریں جب وہ ویزیٹنگ کارڈ میرے پاس آیا نا آپ حیرت کریں گے وہ وہی کمپنی تھی جس کے دروازے سے میں لوٹ کے آئے تھا میں نے کہا بلا بلا چلدی بلا دیر نہیں کرو وہ آئے میں نے کہا بیٹھیں جی کہیں لیں کہ صاحب آپ کا بہت سنا ہے ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کام کریں گے میں نے کہا سب باتیں بعد میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جب میں نے ان کو واقعہ سنایا آپ حیرت کریں گے کہ وہ بہت حیرت میں چلائی گیا کہیں لیں واقعی آپ آئے تھے میں نے کہا میں آپ کے دروازے سے لوٹا ہوں لیکن میں یہ غلطی نہیں کروں گا جو آپ نے کی جملہ سنئے گا کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو آپ نے کی اور میں آپ دو منٹ بیٹھیں میں سجدہ کر کے آ جاؤں کہ آج میرے رب نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ آپ میرے دروازے پر آئیں میں دو رکعت پڑھ کے آ جاؤں مقام سجدہ ہے تو میں گیا واپس آیا پھر اس کے پیٹنگ ہوئی میں نے کہا میں کام ضرور کروں گا تو حضرت اب میری ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے مطلب بہت اچھا ہے کہ ان کے ساتھ آپ بھی اڑائیں گے آپ کا دل بھی زخمی کریں گے آپ کو مطلب کہ یا تم کیسے یا چھوڑو اتنی اچھی مزے کی جوپ تھی کہاں کس کام میں پڑ گئے تھوں یہ کہاں آ گئے تھوں لیکن اگر آپ لگے رہے اور آپ کو یقین کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اگر آپ لگے رہے لگے رہے تو کامیات بھی آپ کو ضرور ملے گی تو پہلی چیز کیا تھی سوچ سارے مل کر بول دیں دوسری اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کا بلیم آپ کا پیشن آپ کا جذبہ آپ کا جنون یہ وہ ہے جو آپ کو کامیاب کرتا ہے کہ جس فلڈ میں آپ جائیں تو پورے پیشن کے ساتھ جائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی پسندیدہ فلڈ میں اتریں جس میں آپ کو تجربہ ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اچھی سوچ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ تو کامیابی انشاء اللہ آپ کو ضرور ملے گی ملے گی انشاء اللہ